بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت وہ ایک کم سن اور قریب البلوگ لڑکے تھے وہ روزانہ مکہ کے ایک رئیس اقبا ابن محید کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکہ کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے ان کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا لیکن عام طور سے لوگ انہیں ابن عم ابت کہہ کر پکارتے تھے کم سن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتا تھا جو قریش میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرے آبادی سے دور انسانی سوسائٹی سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاتر گوا توجہ نہیں کر پاتا تھا اس کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح مو اندھیرے اقبا ابن معید کی بکریوں کے ساتھ نکل جاتا اور اس وقت واپس لوٹتا جب رات کی تاریخی پورے طور پر فضاء کو اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیتی تھی ایک روز کم سن عبداللہ نے دور فاصلے پر دھیر عمر کے دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو تھکان سے چور اور تھکاوت سے ندھال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اس شدت تشنگی کے مارے ان کے ہونٹ اور ہلک سو کر کانٹا ہو رہے تھے وہ دونوں اس کی قریب پہنچ کر رکے اسے سلام کیا اور بولے برکوردار ہمیں بہت پیاس لگی ہے اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو اس کم سن لڑکے نے جواب دیا میں ایسا کرنے سے معذور ہوں میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ میری نہیں ہے بلکہ میری امانت میں ہیں میں ان کا مالک نہیں امین ہوں لڑکے کا جواب سن کر ان دونوں نے کسی قسم کی ناغواری یا ناراضکی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس جواب کو پسند کیا ہے پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا اچھا کسی ایسی بکری کی نشاندہی کرو جس نے کبھی بچہ نہ دیا ہو لڑکے نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا وہ آدمی اس کے قریب گیا اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنے لگا لڑکے نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایسی بکریان جو کبھی گابل نہ ہوئی ہوں دودھ دینے لگی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تھن پھول کر بڑا ہو گیا اور اس میں تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا دوسرے آدمی نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ نماغ گڑا سا پتھر اٹھا کر اسے دودھ سے بھر لیا پھر اس دودھ کو ان دونوں نے پیا اور لڑکے کو بھی پلایا کمسن عبداللہ نے بتایا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جب ہم سب لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بکری کے تھن سے کہا سکر جا اور وہ سکرتے سکرتے اپنی اصلی حالت پر آ گیا اس وقت میں نے اس بابرکت شخص سے کہا وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے تو انہوں نے کہا انتگولا معلم یعنی تم ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو یہی واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مبارک آدمی کون تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے وہ دونوں حضرات قریش کی شدید ایزا رسانی اور ابتلاع و آزمائش سے بچنے کے لیے اس روز مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے لڑکے نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے اپنی محبت اور تعلق کے خاطر کا اظہار کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو بہت خوش ہوئے اس کی احتیاط اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے اندر کھیر و فلا کی علامات کو محسوس کر لیا اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوش بقت لڑکا بکریوں کی گلہ بانی سے نکل کر سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں منتقل ہو گیا وہ ہر وقت سفر میں حضور میں گھر کے اندر اور گھر سے باہر سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو وہравствуйте اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Essentially گسل mejor کرتے تو کہ وہ بردے üstative جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جانے کا ارادہ کرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ جوتوں کو پاؤں مبارک سے نکالتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا اور مسواہ کی حفاظت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب و تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ نے انہیں ہر وقت اپنے گھر آنے اور اپنے تمام رازوں سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی اسی وجہ سے وہ رازدان رسول کہے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت پروان چڑھے انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے سانچے میں ڈھال دیا خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے منتصف کر لیا اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا انہوں نے مدرسہ رسول سے علوم قرآن کا درس لیا وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے کاری اور شریعت الائی کے سب سے بڑے نکتاداں تھے ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ الفات میں بقوف فرمائے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ان کی قدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا امیر المومنی میں کوفہ سے آیا ہوں میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھے بغیر زبانی اس کا املہ کراتا ہے یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آگئے آپ نے گذبناک ہو کر فرمایا مجھے بتاؤ کون ہے وہ شخص اس نے ڈرتے ہوئے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا نام سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ مانت پڑ گیا اور فرمایا بخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے عالی مقام حاصل ہے تاب اللہ کی علم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس کے متعلق نازل ہوئے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہوتوں میں وہاں پہنچ کر اس کے علم سے ضرور استفادہ کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم و قاری اور عابد و زاہد ہی نہیں تھے بلکہ وہ بڑے اہمتی نہایت دور اندیش اور زبردست مجاہد اور میدان کارزار میں پیکر جرت و شجاعت بھی تھے وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرقین کے مجموع میں با آواز بلند قرآن پڑھ کر سنایا ایک روز مسلمان جب وہ قلیل تعداد اور کمزور تھے مکہ میں اکٹا ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بخدا ابھی تک قریش نے با آواز بلند کسی سے قرآن نہیں سنا کون ہے جو ان کو سنا دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں انہیں قرآن سناوں گا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اس کے لئے مناسب نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسا شخص انجام دے جس کی پشت پر اس کے قبیلے کی طاقت ہو کہ اگر قریش اس کے ساتھ بری نیت سے پیش آئیں تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لئے اٹھ کھڑا ہو لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ کام مجھے ہی کرنے دو اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقابلے میں میری حمایت کرے گا پھر وہ چاشت کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے اس وقت سرداران قریش قابعہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی وہ کتابِ الٰہی کی آیت پڑھتے چلے گئے آواز سن کر سرداران قریش ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے یہ ابنِ ام عبد کیا پڑھ رہا ہے ارے اس کا ناس ہو یہ تو اسی پیغام کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے جس کو محمد لائے ہیں یہ کہ اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تیزی سے ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے لیکن انہوں نے تلاوت کا سلسلہ منکت نہیں کیا وہ برابر پڑھتے رہے اور وہیں جا کر رکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے پھر وہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے اس وقت ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا آپ کے متعلق ہم کو اسی بات کا اندیشہ تھا یہ سن کر انہوں نے کہا بخدا یہ دشمنانِ خدا آج سے پہلے میری نظر میں اتنے زلیل و بے قط نہ تھے اگر آپ لوگ چاہیں تمہیں کل بھی ان کو اسی طرح قرآن سنا سکتا ہوں لیکن ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بس اتنا کافی ہے تم نے ان کو وہ چیز سنا دی جس کا سنا انہیں گوارہ نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اکلافت تک زندہ رہے جب وہ مرزل موت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے مزاج پرسی کے بعد انہوں نے دریافت کیا آپ کو کس چیز کی شکایت ہے بولے اپنے گناہوں کی پوچھا کیا خوائش ہے بولے اپنے رب کی رحمت کی پوچھا کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انکار کر دیا ہے بولے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہنے لگے آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا بولے کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق مہتاجی کا اندیشہ ہے میں نے انہیں ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ فکر و فاقعہ سے دوچار نہ ہوگا اور جب رات آئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفیقِ آلہ سے چاہ ملے اس وقت ان کی زبانِ مبارک اللہ کے ذکر اور اس کی آیتِ بینات سے تر تھی اِنَّا لِلَّهِ وَيْنَا الْحِرَاجْعُونَ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں نازل ہوں آمین یا رب العالمین موسیقی